چپٹر ٹو سنوبر فلم کمپنی گلاگ پرنگ جاڑوں کی ایک صوبہ قمبر علی اپنے دفتر میں جب پہلے ان کے میاں جان کا شاندار آفس روم تھا بیٹھے روز کے لیے روس کی نئی خارجہ پالیسی پر اداریاں لکھنے میں مشغول تھے کہ منشی بھوانی شنکر سوختہ نچہ اٹھا کر جھانکا بھئیہ یک طائفہ کنجرہ آمدہ است اندر آکر کارٹ پیش کیا ماسٹر آئی بی موگرے میوزک ڈائریکٹر امانی بلڈنگ اندھیری بونگ بی آنکھوں میں سرما مانگ پٹی دوپرلی ٹوپی نیش اقرب موچھیں بوٹی دار اچکن چوڑی دار پائجاما سلیم شاہی جوتے ہاتھ میں پان کی ڈبیا اور لمبی ڈوری کا بٹوا ساتھ ایک خاتوں توہرہ بدن گوری چٹی آم کی پھانک ایسی آنکھیں مہندی سے رنگے سرخ بال کاسنی نائلون کی ساری سنیرے سینڈل ایک ٹیڈی گر گل اندام گل رو چست قمیس چوڑی دار پجاما تراشیدہ بال اداس صورت ساملی رنگت پر سفید پاورڈر ایک ٹیڈی بوائے دلیپ کٹ بال چمکیلی قمیس سیاہ تنگ پتون مرسا بیلٹ گلے میں موٹی زنجیر مار لاکٹ جس پر بڑا سا اللہ منقشتا ایک ہاتھ میں کڑا نوکیلے ایڈی دار بوٹ کمبر حقہ بکہ رہ گئے لگتا تھا ایک مزہیہ ڈراما شروع ہونے والا ہے پہلے سین میں سارے کردار سٹیج پر نمدار ہوئے جنیہ جان زندہ تھے اس نوکے تھیارٹرکل لوگ بھی اپنے مقدمات لے کر ان کے پاس آیا کرتے تھے یہ منڈلی دور دراست کے شہر سے وارد ہوئی تھی اس وجہ سے یہ بیریسٹر صاحب کی رہلت سے اب تک لا علم رہے ماسٹر موگرے کورنش بجال آئے ادا برز ماف کیجئے گا استاد میرے والے صاحب کا انتقال ہو چکا ہے کمبر علی نے جواب دیا اللہ غریقے رحمت کرے غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے حسب ارشاد مسٹر ابرار حسین رفتین کٹوری راج گوڈ ڈیم ہم کمبر نے زیر اللب کہا برادری میں ایک تقریب تھی اس میں شرکت کی غرصے بعد مدت مدید اور عرصہ بید اس بلدہ شہر و موسیقی میں ناچیس کا گزر ہوا ایک محفل شبانہ میں مسٹر باو بی میعہ سے شیخ ملاقات حاصل کیا اپنے اپنے مشاقل کے اس کا عذکار رہے انہوں نے فرمایا ہمارے یار قدیمی شیخ امبر علی ریڈ رو سے ضرور مل لیجئے وہ تعاون فرما دیں گے اپنی پارٹی کا تعرف کرایا وائف چمبیلی بیگم ناز فلم سٹار اینڈ پویٹس ڈاٹر بیلہ رانی شوخ ریڈیو سنگر اینڈ پویٹس سن پریزادہ گلاب کومیڈین وائف اور سن نے جھگ جھگ کر تسلیم عرض کی ڈاٹر جلی بھنی بیٹھی رہی پہلی بار کمبر علی نے نوٹس کیا کہ وہ بے انتہا بیزار اور شرمندہ نظر آ رہی تھی چمبیلی بیگم ناز گویا ہوئی پہلے ہم بھی ریڈیو پر گاتے تھے لکھنو سے پروگرام کر چکی ہیں مونشائن تھیٹرکل کمپنی آف کارٹ گودام کمبرمیاں بے ساختہ ہنس پڑے یاد آیا ایک زمانے میں اس فرضی کمپنی کی طرف سے ریڈیو آپرا نشر کیا جاتے تھے مونشائن پل کی پل میں وہ اپنے بچپن میں واپس چلے گیا امی جینیاں بڑے شوق سے یہ پروگرام سنا کرتی تھی اور وہ اکثر ان کے ساتھ پکچر بھی جاتے تھے قیصر باغ میں ارف انسٹرن سینما پر ایک بورڈ لگا رہتا تھا سنت تلسی داس گگری سنبھالے لیالا چٹنس بیئے اور اس پر بڑا سر دیلے رنگ کا نمبر تین یعنی تیسرا ہفتہ وہ کتنی پرانی بات تھی اور بالوں میں پتے اور سیکانن بالا اور جمنا اور رام پیاری کمبرمیہ نے پل کی پل کے لیے آنکھیں بند کی انگلیوں پر پیشانی ٹکا کر قلم سے کھیلنے لگے پھر آنکھیں کھولیں ماسٹر موگرین ان کو نرم پڑھتے دیکھا فوراں بولے جیہاں حضور مونشائن تھیٹرکل اس کے لیے بلبلے بنگال جہاں آرہ کجن کلکتے سے بلائی گئی تھی اشرت سلطانہ بمبو بمبئی سے ملکہ پکھراج جمہو سے ناچیز نے شیری فرہات میں گایا تھا سہیلی کا رول تھا چمبیلی بیگم نے ایک تھنڈی سانس بھری یہ دکھی لوگ تھے کمبرمیہ کا دل پسی جا اس موضوع پر ان سب سے مزید گفتگو کا ارادہ کیا اچھا ہاؤ انٹرسٹنگ ہم نے ملکہ پکھراج تو دیکھی تھی ہم بائی سکارٹس کا پروگرام کرنے جاتے تھے وہ سٹوڈیو سے نکل رہی تھی ان کے ملازم نے کوئلے کا تھیلہ اٹھا رکھا تھا جی ہاں ہقا پیتی تھی استاد یہ ہمارے بھوانی چہچا ہے مشہور شاعر تھیٹر نوٹنگکی کے رسیہ اچانک کمبرمیہ کی نظر چمبیلی بیگم ناس کے بیگ پر پڑی ڈراؤن بلاسٹک کا بیگ ایک طرف سے پھٹ چکا تھا ان سب کو بغور دیکھا سب کے لباس میں کہیں نہ کوئی نقص تھا یا ٹانکیں لگے تھے ماں بیٹی نے نقلی زیور پہن رکھے تھے یہ بہت خستہ حال لوگ تھے ببو جب یہاں آئیں تھی سیدھی مہاراجہ پٹیالہ کے ہاسے منشی سوختہ نے بھی اسی روہ میں بہتے ہوئے دروازے میں سے اطلاع دی ہم سے پوچھی ہم سب جانتے ہیں یہاں انہیں حاجی مصطبہ خان نے ڈینر پر بلایا صاحب بیگم صاحب بھی گئے تھے ماسٹر موگرہ آپ لوگوں نے تھیٹر میں بھی کام کیا ہم نے مختار بیگم کو رنتین تھیٹر کلکتہ میں آغاہ شر کاشمیری کی غزل گاتیں سنا چوری کہیں کھلے نہ نسیمیں باہر کی اور بیبی نور جہاں کلکتہ میں تھیٹر کی کورس گال تھی سرکار ایک کیس کے لیے کلکتہ گئے تھے تب کی بات ہے مخدوم باندی بھی تھیٹر میں تھی بھوانی چچا آپ ہمیں یہاں بڑی نمائش میں تھیٹر دکھلانے بھی تو لے گئے تھے ہم نے زد کی تھی جی ہاں پرستان تھیٹر اس میں اختری بھائی فیضہ بادی ہیروین تھی کمبر میانے روس کی خارجہ پالیسی بالائے تاک رکھی اور گھنٹی بجائی ایدو حاضر ہوئے نوٹنکی والوں کو دیکھ کر کھیسیں نکالیں ذرا چاہے تو لاو بھائی فٹا فٹ کمبر میانے کابو تفریقے بھوڈ میں آ چکے تھے ہاں تو بھوانے چچا اختری بھائی جی ہاں بھائیا ٹنڈن نواز میں رہتی تھی ایک دیوانہ چاندنی راتوں میں سارے شہر کی سڑکوں پر چاک سے اپنا نام لکھتا پھرتا تھا اور اس کی آگے عاشق ازار اختری بھائی کبھی کبھی باٹا کے سیڈیو پر بیٹھ کر گٹار بجاتا تھا سنا تھا اچھے گھر کا لڑکا تھا انسان کا دماغ لوٹتے کیا دیر لگتی ہے بس خدا بری گھڑی سے بچائے سوختہ اس پارٹی کا بہت اور مطالعہ کر رہے تھے ان کو نظر اندار کر کے ماسٹر مگرے نکاسرکار یہ غلام اور اہلیہ دونوں فلم سٹار ہیں یہاں نسیم سندیلوی رشید دلہن بنا رہے تھے اس کے لئے اہلیہ کو آفر مل سکتا تھا مگر اس زمانے میں ہمارے پاس بمبئی میں کام بہت تھا پھر یہاں بسمل کی عرضو بننے شروع ہی اس کے لئے بھی گفت و شنید رہی خیر وقت وقت کی بات ہے حضور عرض یہ ہے کہ ہماری دختر ہم اسے بیلا رانی کے نام سے پردہ سیمی پر پیش کرنے والے ہیں جیب سے کاغذ نکالا یہ اپنے تینوں رسالے میں چھاپ دیجئے اشتہار بیلا کرسی پر بیٹھی پیچ اور تاپ کھایا کی استاد یہ خالص سیاسی پرچی ہیں میں نے اس قسم کے اشتہار چھاپتے ہی نہیں ملاحظہ تو فرمائی ہیں کمبر نے بھمیں اٹھا کر پڑھنا شروع کیا سنوبر پکچرز اندھیری بومبئی کا اولین شہکار گلزار محبت بیلا رابیل کمار پرنس گلفام چمبیلی دیوی لوٹن کبوتر کہانی اور مکالویں دیفتار بارہ بنکوی گیت بھار پھول پوری چکوترہ گڑھوالی ڈانس ڈائریکٹر جھنگے مہراج موسیقی اے بی موگرے رقص میڈم ٹھمکی نائب ہداعتکار پریزادہ گلاب پروڈیسر فائننسر ایڈل جی بومن جی پوچ کھانا والا ڈائریکٹر پرنس گلفام کمبر میاں نے قیخہ لگائی فلم کمپنی ہے یا کمپنی باغ جیہا سرکار بلکہ باغیچے سلیمانی ماسٹر موگرے نے باچیں کھلائیں کمبر میاں کو تاجب نہیں ہوا جب انہوں نے عبران حسین اور بابی میاں کی دعوت ملیمہ میں پوری سنوبر کمپنی کو موجود پایا ڈینر کے بعد ان کا پروگرام پیش کیا گیا ماسٹر موگرے لوٹن کموتر جو دراصل پری زیادہ گلا بھی تھے اور چوکوترہ گھڑوالی کی نقلیں بیلا رانی کی نغمہ سرائی تین کٹوری ہاؤس کی برساتی کے سامنے آدھا چوکوترہ بنا ہوا تھا جو اس قسم کی محفیلوں کے لئے سٹیج کا کام دیتا تھا نقلیں ختم ہوئیں بیلا رانی شوخ سلمہ ستارے کی چم چم کرتی ساری میں سرسراتی آ کر قالین پر جلوہ گر ہوئیں ان کی والدہ زرق برق رارے کا جوڑا پانے ماتھے پر نقلی کندن کا جھومر لگائے ہارمونیم بجا رہی تھی موگرے اور گلاب نے سارنگی اور تبلے پر سنگت کی بیلا رانی نے اپنی والدہ کا کلام پیش کیا جو ان کے دراصل بہار پھول پوری لکھتے تھے یہی غزنیں و ترنم سے مشاعروں میں پیش کرتی تھی اور جب سے ان کی قوالی پارٹی فیل ہوئی تھی مشاعرے ہی ان کی ذریعہ آمدنی تھے بیلا رانی کے پروگرام کے بعد چکوٹرہ گڑوالی نے بانسری پر سہر آفرین دھونے سنائی بہت خاصی بیل ملی سوائے بیلا رانی کے موگرہ انڈ کمپنی مصور ہوئی شامیانے میں قمبر میان دلہ کے ساتھ بطور شہ بالے سامنے ہی موجود تھے دلہ کی چھوٹی بہن صفیہ نزدیک کی کرسی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جلد از جلد اس صوفے پر قمبر میان صحرہ باندے بیٹھے ہوں صفیہ سلطانہ نے دلی دل میں مہمانوں کی فیرست پر مرد تب کرنی شروع کر دی لیکن شیخ کمبر علی بہت ہی بے تکے آدمی تھے اس دھو ٹکی کی بیلا کو اتنے دھیان سے دیکھ رہے تھے ایسی عجوبہ روزگار مغینہ زندگی میں نہ دیکھی ہو نہ ایسا گانہ سناؤ اور وہ گاتے میں بھی حد سے زیادہ بیزار معلوم ہوتی تھی یا اس کی شکل ہی ایسی تھی کری اور نکچڑی کمبر علی نے رینڈ روز کے دو صفات رنگین کر دیئے تھے کلر تین ہفتے قبل پریس میں جاتا تھا وہ آرٹسٹ کے بورڈ پر جھکے لی آؤٹ کی فائنل چیکنگ میں مشہول تھے کہ ایک سب ایٹیٹر برامدے میں آیا کامریٹ کمبر میان کا اسرار تھا کہ سب انہیں کامریٹ کہیں کسی مہیلہ کا فون ہے کہتی ہیں فوراں بات کیجئے زندگی اور موت کا سوال ہے ان سے کہو پانچ منٹ بعد کوئے میں کھو گئے آرٹسٹ نے جواب دیا ایک تو یہ مہیلہیں کامریٹ ایڈیٹر کو چین نہیں لینے دیتی ہیں کمبر میان ذرا یہ سائز ابھی آیا پتہ نہیں کیا بات ہے کمبر علی کے دل نے کہا کہ یہ بھیلا ہوگی وہ ہی نکلی فرراٹے سے انگریزی بول رہی تھی اسے ایس ایس سمجھی ہے آپ پروگرسیو آد نہیں ہیں اس شہر میں سب سے سا آپ کی تعریف سنیے یہ لوگ مجھے ایک منٹ کے لیے آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے کوئی ترکیب نکال لیے کہ ان کے غیر موجودگی میں آپ سے مل سکوں ملاقات سے پہلے کمبر میان نے اپنے چیف ریپورٹر مہراج میان کو ڈیوٹی پر لگایا کہ تعریفی کے اصل حال آپ سے آگاہ کریں ایک ہفتے بعد مہراج میان احمد نے آ کر کہا چنبیلی بیگم ذات کی ڈومنی ہے نانسنس کمبر نے غصہ کے ساتھ بات کہتی کیسی ذات کیسی پات یار تم بھی ریاکشنری نکلے کامریڈ ایڈیٹر آپ نے ریپورٹ طلب کی تھی تو حاضر ڈومنی ہے فوک سنگر کہو اور شریف لوگ ہیں پیشاور عورتیں نہیں چنبیلی بیگم کی ماں جعفر باندی کا نواب حشمت جہاں بیگم کی مرس اخوانوں میں اسم تھا چنبیلی کا اصل نام اللہ جلائی ہے نواب صاحب کے صاحب زادین پر زہر کھانے لگے بہت حسین تھی نواب صاحبہ نے راتوں رات ماں بیٹی کو محل بدر کیا جعفر باندی نے اللہ جلائی کو موگرہ بھانڈے کے پلے باندیا موگرہ کی مناسبت سے جنبیلی کہلائیں میاں بیوی نے چند سال شادیوں میں گاہ بجا کر پیٹ پالا امام بخش اف موگرہ کو فلموں میں میوزک دینے کا سودہ تھا بیوی بچوں کو لے کر بمبئی پہنچیں بچے کون؟ یہی گلاب اور گلے باس عرف بیلا ترہ ترہ کے پاپڑ بولے ماسٹر آئی بی موگرہ کے نام سے چند میوزک ڈائریکٹروں کے اسسٹنٹ رہے مجبوراً جنبیلی بیگم بھی چھوٹے چھوٹے رول کرنے لگیں ایک بات ماننا پڑے یہ اتنی خوبصورت تھی کہ اگر چاہتی تو آسارین سے ہیروین بن سکتی مگر نیک چلن عورت تھی بہن بھابی پر اکتفا کیا موٹاپا سوار ہو گیا تو سائیڈ رول بھی ملنا بند ہو گیا انہیں انہوں نے ایک سٹوڈیو کی آہتے میں برگت تلے انگیٹھی رکھ کر کورمہ کباب پراتھے پکانے شروع کیا کورمہ کے ذریعے ہیرو تک رسائی ہو گئی وہ ایک سنکی آدمی تھا اس نے گلے اباس کو بیٹی بنا لیا پنجگنی پڑھنے پھیج دیا وہاں سے ان کو جلد ہی واپس آنا پڑا کیونکہ خود ہیرو برگت تلے آ چکا تھا لیکن اب موگرہ نے ٹھان لی کے بیلا کو نرگس کی طرح لانچ کریں گے اس میں کامیابی نہ ہوئی بہار بھولپوری نے رائے دی کہ قوالن پارٹی بناو چنانچہ شکیل وانو بھوپالی کے توڑ پر بیلا بھاؤ نگری اینڈ پارٹی تیار ہوئی ماں بیٹی قوالیاں گانے لگیں ان کے پروگرام میں ایک باوہ جی بہت آیا کرتے تھے ایڈرل جی بومن جی پوچ کھانا والا وہ ریس کے گھوڑوں کا مالک ہے بہار بھولپوری نے اسے گانٹھا پکچر فائننس کرے بھائی یہ تو بہت ہی شیڈی سیٹ اپ ہے مگر پیداواری رشتہ سے صورتحال کا جو تعلق ہے ہم اس کا تجزیہ کرنا چاہیے جی ہاں بے شک ان سے ملاقات کی ترقیب بہت آسان ہے ماسٹر مگرہ کو کہلوا بھیجیے جشن میں بیلا کا گانا بہت پسند آیا ریڈ روز لال گلاب اور گلے سرخ تینوں میں سے ان کے مطالق خصوصی فیچر شائع کرنا چاہتے ہیں یہ فلاں تاریخ دفتر میں آ جائیں ٹھیک ہے یار تم سمجھدار آدمی ہو مگر منچی سوختہ کو ابھی نہ بتانا انہوں نے اس منڈری کو زیادہ پروو نہیں کیا کمبر میانے فیچر کا عنوان سوچ لیا ویمن قوال ہندوستان کی نئی عوامی فنکار پیپلز آرٹسٹ لوک کلاکار الفاظ استلاحات میں بڑی طاقت ہے ڈوم دھاڑی میراسی بھانڈ میں جس قدر تحقیر مضمیر ہے فوک سنگر فوک آرٹسٹ ایمیجی بدل جاتا ہے سنیچر کی صبح فوٹو سیشن اور انٹرویو کمبر نے منچی سوختہ کو دفتر کے کام سے الہباد بھیج دیا گوو کام ڈاک یا ٹیلی فون سے بھی ہو سکتا تھا کہ الہباد یونیورسٹری کی ایک ماہری اقتصادیات سے مضمون مہوانا تھا منچی جی کچھی گولیاں تو کھیلے نہیں تھے کچھ اندازہ انہیں بوبی میں آکی شادی میں بھی ہو گیا تھا الحمدل سے کہتے گئے ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے سب خبر رکھنا وقت مقررہ پر ریڈ روز کے ڈرائنگ روم میں بیلا ماں باپ اور بھائی کی آن کر بیٹھی وہ تینوں انگریزی سے نابل تھے موگرہ محض دستخط کر سکتے تھے پریزادہ گلاب پہلی کلاس پاس تھی پروگرام کے مطابق سٹاف فوٹوگریفر نے اپنا سازو سمان جمانے کے بعد اطلاع دی کہ کیمرہ خراب ہو گیا سیشن اگلے روز پر ملتا ہوئی ہوا اس طرح کئی دن گزر گئے پریزادے کی بھی تصویریں کھینچیں انہوں نے اپنے لقب کی وجہ تصمیہ بتلائی والدہ بے حد حسین تھی اتر پر ہی کہلاتی تھی چنانچہ وہ پریزادہ گلاب کیوں نہ مشہور ہوتے وہ صورت کی ایک پرانی ٹائپ تھیٹر کمپنی میں زنانہ پارٹ بھی کر چکے تھے اور بمبئی کی گجراتی سٹیج پر بھی ان کو کام ملا تھا یہ بڑے دلاویز لوگ تھے ذہین اتنے باصلاحیت اور اتنے بدپسمت تھے پنکار ہمارے پونجی وادی سماج میں ہی اتنا پریشانہ حل کیوں رہتا ہے مضمون لکھنا شروع کیا پھر خیال آیا مکمل سٹوری کے لیے بیلا سے مزید بات کی ضروری ہے منشی سوختالہ بات سے واپس آ چکے تھے نسالوں کے سٹاف میں چہمگئیاں شروع ہونے کا احتمال تھا الحمدو نے ان لوگوں سے مخاسمت کا پہلے ہی ظہار کر دیا تھا جب وہ دوسری میں تو فوٹو سیشن کے لیے پہنچے تھے تو بڑی بی نے اندر آ کر کہا تھا بھئیہ وہ آئے گئے کون بھئی وہی ماسٹر موگرہ جو بھیڑیے کے طرح موچیرے سارے میں گھومت ہیں چنانچہ بیلا کو گھر پر بلانا قطعی منعصب نہ تھا والدین اونچے کلبوں کے ممبر تھے اسے وہاں لے کر جانے ہی سکتے تھے لیکن سلسلہ ترقی پسندین بوجوہ داروں سے وہ خود مصطفی ہو چکے تھے اب مسئیبت یہ تھی کہ وہ ہمرا لے کر کسی ڈھابے میں بھی تو نہیں جا سکتے تھے کوالٹی میں جا کر بیٹھتے سارا شہر جان جاتا کہ باپ کے مردے ہی چھوٹی موٹی فلم ایکٹرزوں کے ساتھ رنگلگیاں منانے لگیں اصلیت تو کسی کو معلوم نہیں باتیں سب بنانے لگتے ہیں ایک ترکیب سمجھ میں آئے تاویل ڈرائیو ماں وائر ریکارڈر ماں باپ کی اجازت سے پیرزادہ گلاب ہمراہ چلیں ہم تو جاتے ہی ہیں ہم نے نوٹنکی کا ٹور کیا ہے اور اپنے قوال پارٹی کے ساتھ سارے مہاراشتر اور گجرات میں گھومیں گاؤں کھیڑے میں رات برات ٹھیرنا اس مار سے ہم تو رامپوری چاکو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں پیرزادہ نے اپنی مرسسہ بلڈ پر ہاتھ پھیر کر بتایا دفتن قمبر میں اکتا گئے ہم عوامی فنکاروں سے ہم دردی کے چکر میں برے فسے یہ چاکو چھوڑی کیا مانے لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اپنی کار پر موگرا کے جائے قیام یعنی عبد الرحمان بیکری والے کے ہاں پہنچے ماں پکنک باسکٹ فلاسک وائر ریکارڈر سلیکس میں ملبوس سر پر بصورت پگڑی سکارف باندے بہت سمارٹ بیلا رانی آ کر گاڑی میں بیٹھے گلاب پچھلی سیٹ پر براجے موگرا اور چمبیلی نے عبرہ بالکانی میں سے خداحافظ کا قمبر جھینپ سے گیا دل میں کہا لہر بلا قوت سارا محلہ دیکھ رہا ہے شہر میں قمبر میں کوئی کون نہیں پہچانتا تھا لیکن نمبی ڈرائی پر جاتے ہوئے پچتائی نہیں دوران گفتگو بیلا کی شرافت اور خودداری نے ازحد متاثر کیا وہ ایک نہیت حساس اور مصیبت دادہ لڑکی تھی اور صحیح معنوں میں آرٹسٹ اور اس نے جو کہانی اپنی اور اپنے لوگوں کی سنائی اس سے سماجی تجزیات کے لیے ایک اور تناظر حاصل کیا وہ تک دراصل اب تک عوامی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ تھے کوٹھی میں پیدا ہوئے مسوری میں پڑھے پر آسائش زندگی بسر کر رہے تھے ہمیشہ سے ان کو کیا معلوم تھا کہ سلمز میں لوگ کس طرح رہتے ہیں غلیز گلیوں کے اندر گاؤں کے تاریخ کچھے مکانوں میں احساس ہوا کہ وہ واقعیتاً ایک آرام چیئر لیفٹسٹ اندرونی شہر سے نکلتے ہوئے پرانا پھاٹک دکھلائی پڑا نواب بھشمت جہاں کی حویلی امہ اور نانی کو انہوں نے بلا قصور راتوں رات یہاں سے نکال دیا تھا بیلا ہم سب ہم ان سب کی طرف سے معافی چاہتے ہیں ہم لوگوں نے ان گلی محلہ میں بہت جوتیاں چٹھائی ہیں یہاں شادی بیعہ منگنی بسم اللہ سنت سنتے ہیں ان سب ساری تقریبوں میں گانے کے لیے آتے تھے شادیوں میں امہ سے ایک گانہ اکثر سنا جاتا اوہیرے دیس بابل چنڑی مہنگی بھئی تو سندور ہوا بڑا مول رہے اوہی سندور آ کے کارن چھوٹا ہے بابل کا دیس رہے سندور شہبری کی بحث یاد آئی کہا کر دفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا یہی سارا فتنہ ہے بیلا سندور ہوا بڑا مول رہے اس کی ایکنومکس ہمارے پیداواری رشتوں سے جڑی ہوئی ہے امہ مجھے گھوٹے لچکے والا فراغ پہنا کر لاتی تقریبوں میں پہننے کے لیے میرے پاس وہی ایک فراغ تھا سر پر گھوٹے کی ٹوپی اڑھا دیتی ہیں آنکھوں میں خوب سا کاجل لگاتی ہیں ہم لوگ ہمیشہ دروازے کے پاس جوتیوں کے ڈھیر کے نزدیک بیٹھتے تھے امہ مجھے گانے کے لیے کھڑا کر دیتی ہیں بیویاں کبھی مجھے بڑے شوق سے گواتیں کبھی بری طرح جھڑکتیں ارے چپ ہو جا بات کرنے دیں اور میں سہم کر امہ کی گود میں جا بیٹھتی ہم نوکروں کے ساتھ کھانا کھاتے امہ اور نانی دپٹے میں شیر مال اور کباب باندھ کر گھر بھی لے آتی اببہ باہر مردانے میں نقلیں کرتے کبھی جانوروں کی بولیاں بولتے اببہ منڈک والی نقل خوب کرتے تھے پریزادہ گلاب نے کہا ندی کے اس پار ایک منڈک ٹرارہا ہے دوسرے کنارے پہ دوسرا جواب میں کیسے ٹرارہا ہے کبھی آپ بھی سنیے گا منڈکوں کا سوال جواب کار شہر سے نکل کر جنگل کے راستے پر آگئی کمبر نے رفتار تیز کی ہوا فراتے بھرنے لگی اس روز بھی بڑی تیز ہوا چل رہی تھی بیلا نے کہنا شروع کیا ہم لوگ تھرڈ کلاس کے ایک چوڑے سے ڈبے میں بیٹھے تھے اس زمانے میں تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ بہت بڑے ہوا کرتے تھے اور مسافر بھی بہت کم ہم چاروں تھے اور ایک دو مسافر اور اب باہم لوگوں کو ممبری لے جا رہے تھے ٹرین کے دونوں طرف بڑی ہریالی تھی برسات کا موسم میں ایک مسافر سے لے کر تازہ انڈین لسنر کے ورک پلٹ رہی تھی اس کے کور پر ایک راجستانی پینٹنگ تھی جہنم اسٹرمی کے متعلق کے اندھیر آسمان پر بجلی چمک رہی ہے اور ایک عورت تیز بارش اور بجلی میں پھوار سے بچتی بھاگ رہی ہے بجلی کی تصویر بڑی ریالیسٹک تھی دور سمندر نظر آیا نمک کی ڈھیریاں ہرے بھرے ٹیلے ناریل کے جھنٹ اببہ بولے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں بمبئی اروس الولاد کہلاتی ہے اور زمین کی جنت ہے مغربی گھاٹ کے سرسوست سلسلے پر بارش کا آبی غبار تیرتا جاتا تھا پر کپریل کے دو منزلہ مکان ظاہر ہوئے اور بانکپن سے اودی نیلی آٹھ گزی ساریاں باندھے جوڑوں میں پھول سجائے تصویروں جیسی گھاٹی عورتیں شیعروانی پہنے ایک لمبے بالوں والا دبلہ پتنہ لڑکا کھلے دروازے میں جاک کھڑا ہوا وہ جھانسی سے سوار ہوا تھا بہت غریب معلوم ہوتا تھا اممہ نے ناشتے دان نکال کر جب سیٹ پر اخبار بچھائے اببہ نے دستور کے مطابق سے کہا آئیے کھانا کھائیے تو وہ چکچا پا کر بیٹھ گیا اور ہمارے قیمے پراتھوں میں شریک ہوا شکریہ دا کر کے پھر کھڑکی میں جا بیٹھا اور شیر گنگن آنے لگا اببہ نے پوچھا آپ کا اسم شریف بولا ہم بحار بھول پوری ہیں اس انداز سے گویا ہم جگر مرادہ بادی ہیں اببہ نے پوچھا آپ موضوع پھول پور ظلہ اللہ حباب سے تشریف لائے ہیں کہنے لگا صاحب آپ نے مجھے کھانا کھلایا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ذاتی سوالات کا جواب بھی دوں اور راستے بھر فکر سخن کے بجائے فضول بکواس کرتا رہوں اب وہ دروازے میں جا کر ترنم سے شیر پڑھ رہا تھا ہینڈل پر زور ڈال کر باہر کو جھول جاتا امہ کہتی لائی خیر اے بھئیہ کیوں اپنے جان کے پیچھے پڑھے ہو وہ اسی طرح کھڑا سگرٹ پھونکتا رہا لوکل سٹیشن سر سر گزرنے لگے شہر کے نزدیک ایک کمپاؤنڈ کی دیوار پر چونے سے اردو اور انگریزی میں بڑا بڑا لکھا نظر آیا بھونانی پروڈکشنز اببہ نے فورن ٹوپی سر پر رکھی ہے بولے میرا دل کہتا ہے یہیں اتر جاؤ جب گاڑی اگلے سٹیشن پر رکھی ہم چاروں اپنی گٹرییاں پورٹ لیاں ٹرک سنبھال کر پلیٹ فارم پر اترے ٹرین چلی اور بہار بھول پوری بال ہوا میں لہراتے آگے نکل گئے ماسٹر امام بخش موگرہ کی دل کی آواز نے ہمیں بہت کوئن جھنک آئے بمبئی روانہ انہیں سے قبل ہم لوگ بہرائچ درگہ گئے وہیں پر انارکلی جھیل میں نہاتے ایک خان صاحب اببہ کو ملے وہ بمبئی میں کانچ کی بنگلیاں پاون پول پر سازندے تھیں پتہ لکھوا دیا تھا ان کے ہاں پہنچے پھر بہت مارے مارے پھرے وہ سہگل کا آخری دور تھا اببہ نے عبدیل کی آواز سن کر سنگر سویٹ والے سہگل کی دھج بنائی ہارمونیم گلے میں ڈالا اممہ کو کانن بالا جیسی بجلیاں پہنائیں اور کسی نہ کسی طرح ایک سٹوڈیو میں گھوز گیا دونوں کو امتاز علی اور شہزادی ٹائپ ناچ گانے کا کام مل گیا ناک بڑا کی ایک جونی پرانی چال میں دس روپے مہینہ کی کھولی بھاڑے پر لے لی بیلا چھ خاصی اردو بولتے بولتے یک لخت بمبیا پر اتر آئی سرکار میں بتلاتا ہوں گلاب پچھلی سیٹ پر سے آگے جھک کر بولے دیرے دیرے امہ کو سہلی کے رول ملنے لگے اس زمانے میں حضور اشتہاروں میں کاسٹ کی فیض سٹھوا کرتی تھی جلو بائی امینہ خاتون چارلی غوری ڈکشٹ اس طرح کی فیرستوں میں امہ اور اببہ دونوں کے نام آنے لگے ہماری عید ہو گئی چمبیلی دیوی اور ماسٹر آئی بے موگرے اور جھوٹ کی داڑی لگائے سادو یا فقیر کی بھیس میں ایک با موقع گانا گاتے سکرین پر سے گزرتے تھے گلاب خوب ہوں سے دھومی خان کی دھوم مچ رہی تھی اور جھنڈے خان نے جھنڈے گار رکھے تھے اببہ کو یقین تھا وہ بھی بطور استاد موگرے خان شورت حاصل کریں گے مگر قسمت کے ہیٹے رہے باہرحال حضور اب امہ بھئی آپ لوگوں سے اتنی بار کا ہمیں حضور سرکار نہ کہیے کمبرنٹوں کا اور شہر واپس جانے کے لیے اٹھے امہ ایک سی کلاس فلم میں سیکنڈ ہیرنٹ بن گئی ہم لوگوں نے کھولی کو اپنی نئی حیثیت کے سے مطابق سجایا میں نے ایک سنگھار میں از نمہ منہ سا آئینہ دیوار سے ٹانگا کاغذی پھول کانت کے گلدانوں میں رکھے گھی کے خالی ٹینوں میں پودے لگا کر اگاسی کے نیچے اٹھکا دیا اببہ ایک سیکنڈ ہینڈ مسہری خرید لائے جس کے سرانے پھولدار ٹائل لگے تھے امہ چونکہ اب باقاعدہ گویا ہیرن تھی وہ مسہری پر سوتی اببہ نیچے فرش پر گلو بھائی پلنکے نیچے مسہری کے چھت پر میرا بستر بچتا بمبائی میں بڑے بڑے کنبیر بہت پیسے والے بھی اسی طرح ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں چال سسٹم کی اپنی کلچر ہے آپ کبھی کسی چال میں گئے ہیں بیلا نے پوچھا نہیں کبر نے ذرا شرمندگی سے جواب دیا ایک کونے میں موری دوسری میں سٹوف اوپر ریک میں برطن رنگین مچھلیوں کا ٹینک اور شوکیس کھولیوں میں سٹیٹس سمبل ہے دونوں چیزیں ہمارے ہاں آگئی اممہ نے اپنے چمکیلے جوتے اور کپڑے شوکیس میں رکھے اندر برب لگا دیا اب لمبے لمبے فراک پہنے کھوجا اور میمن پروس نے دوازے میں آکر کھڑے ہو جاتی ہیں اور اممہ بڑے فقر سے ان کو اپنی پوشاکیں دکھلائے کرتی ہیں ہمارے کون بساری چال میں مقبول تھا زندگی بڑی باقائدگی سے گزر رہی تھی صبح صبح میں یہ اممہ آگاسی میں سٹوف رکھ کر کھانا تیار کرتے ہیں اونٹی ہوئی چائے گلاسوں میں ڈال کر پی تھے گلاب جا کر مغل کی دکان سے گرم تازہ ڈبل اوٹی اور مکھن انڈے لے آتے ناشتے کے بعد کھانا ٹیفن کیریئر میں رکھا جاتا اور اممہ اور اببہ کے ناشتے دان سنبھال ریلوے سٹیشن کا رخ کرتے دونوں ہمیشہ ایک ہی سٹوڈیو میں کام کرتے تھے میں بستہ اٹھا کر میں اس پلٹی کے اردو سکول روانہ ہو جاتی گلو بھائی آوارہ گردی میں لگے رہتے اببہ نے سمجھا بجھا کر انہیں سٹوڈیو میں لائٹ بوائی لگوا دیا وہاں سے یہ کچھ گجراتی ایکٹرزوں کے ساتھ صورت بھاگ گیا اممہ اب معمولی پکچروں میں بھابی اور ماں بننے لگیں پھر بہت سخت بیمار ہوئیں سال بھر پڑی نہیں سارا اندختہ ان کے علاج مالجے پر لگیا اچھی ہوئی تو کام نہ ملا اسی سٹوڈیو میں بڑھ کے نیچے انگیٹھیاں رکھ کر کورمہ کباب پڑھاتے تیار کرنے لگیں اممہ کے ہاتھ کا پکا لذیز کھانا ہٹ ہو گیا گلو صورت سے لوٹے میں بالٹی میں پانی بھر کر بطند ہوتی گلو بھائی پلیٹے اندر لے جاتے اور اببہ خریداروں سے پیسے وصول کرتے کورمہ کے ذریعے بی کلاس پکچروں کے ہیرو پرنس گلفان تک رسائی ہوئی انہوں نے پہلی بار مجھے دیکھا تو رو پڑے کچھ تھیٹرکل سے آدمی تھے کمبر صاحب آپ نے ان کی فلمیں دیکھی ہیں نہیں بھائی وہ زیادہ در کوسٹیوم پکچرز میں آتے تھے پرانے ایکٹر تھے کانوں میں موتی پہنتے تھے ہلکا سا پاورڈر لپسٹک بھی لگائے رکھتے تھے بھویں پلک کرتے تھے بہت ہی بھلے آدمی تھے ٹھیک ہے مگر انتوں میں دیکھ کر روئے کیوں پہلے روئے پھر حاتم تائی کی طرح کہنے لگے ان کی لڑی بیٹی بلکل میری ہمشکل تھی جو مر گئی آج اتنے برسوں بعد انہیں وہ نظر آئی آج سے تم ماں بدالت کی بیٹی ہو آج سے تمہارا سارا خرچہ بھائی ماں بدالت کے ذمہ پرنس گلفارم بادشاہوں کا رول کرتے کرتے عادتاً اسی طرح بولتے تھے اببہ نے دست بستہ عرض کی جہاں پنا ہم اس انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اتنا بوتا نہیں جوش سے بولیں ہم اسے پنج گنی میں پڑھائیں گے اور نرکس کی طرح لانچ کریں گے لیکن پرنس گلفارم سٹائل کی ایکٹنگ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا وہ ان کی آخرے پکچر فیل ہو گئی میں پنج گنی میں صرف دو سال گزار کر واپس آ گئی کیونکہ خود بیچارے گلفارم کو بھی اسی برگر کے طرح آ کر بیٹھنا پڑا جہاں بیکار ادھاکاروں اور ایکسٹرا کا حجوم کام کے انتظار میں دن بھر موجود رہتا تھا گلاب اور بیلہ نے پکنک کا سامان ٹوکری میں واپس رکھا اسی بھیڑ میں ایک روز بھار بھول پوری بھی اببہ کو ٹکر آ گئے ان کا حال اب بھی پتلا معلوم ہوتا تھا لیکن ٹرین میں اس بری طرح ڈانٹ چکے تھے اس لیے اببہ نے کوئی ذاتی سوال نہ کیا کہ اتنے ورس کہاں رہے اور کیا کیا گلو بھائی نے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ مہم کی جھوپڑ پٹی میں ایک آنٹی کی بھٹی پر انہوں نے بیہار صاحب کو دیکھا تھا مگر وہ بالکل آؤٹ تھے اور انہیں پہچانے نہیں کئی نیامور شاعر گلو بھائی نے بتلایا کہ وہاں آیا کرتے تھے اب بہار صاحب نے خود ہی فرمایا کہ وہ ایک بڑے نغمہ نگار کے سٹاف پر ہیں اور ان کے نام سے گیپ لکھتے ہیں اچھے پارٹنر مل جائے تو اپنی ٹیم بنا لیں وہ چمبیلی کے ڈھابے پر اکثر آنے لگے ایک روز بولے ہم فقط دس روپے جیب میں ڈال کر گھر سے نکلے تھے اور وہ دس روپے ہم نے بمبئی میں مستقل قیام کی اخراجات کے لیے بچا رکھے تھے اور بہت بھوک لگ گئی تھے تب آپ نے ہمیں پیٹ بھر کھانا ٹرین میں کھلایا تھا اس حسان کا بدلہ ہم اس طرح چکائیں گے کہ گل عباس صلی اللہ مہاں کو لانچ کریں گے جس نے انہیں لانچ کرنے کی سکیم بنائی وہ ڈوبا میں اپنے کام سے لگے رہو ہر مہینے تنخواہ مل جاتی ہے ابا نے کہا بولے سنیا تو صحیح آج کل زمانہ زنانہ قوالی کا ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہم نے مشاعرہ قوالی مارکیٹ کو بہت سٹڈی کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ شائر کے سٹار ویلو اس وقت کیا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہماری پیاری چہتی مادری زبان اردو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تبدیل ہو چکی ہیں چنانچہ اب ہم گلے باب صلی اللہ مہا کا نام شکیلا بانو بھوپالی کے توڑ پر بیلا بھاؤ نگری رکھیں گے اور ایک قوالنگ پارٹی بنائیں گے بیہر صاحب کو برجستہ نام تجویز کرنے کا عجیب ملکہ حاصل ہے کمبر نے اظہارے خیال کیا لہٰذا ہماری قوال پارٹی بنی اور شروع شروع میں بہت کامیاب رہے اس پارٹی میں کومیڈین چکو ترہ گھڑوالی بھی شامل ہو گئے یہ نام بھی بہادر صاحب نے یہ نام بھی بہادر صاحب نے رکھا تھا ہم لوگوں نے دورے بھی کیے اور اگر باد اور کرناٹک تک گئے مگر ڈیمان کے ساتھ ساتھ لیڈی قوالوں کی سپلائی بڑھتی گئی کمپیٹیشن تیز ہو گیا بمبی کے خوشحال قریشی انساری برادری فری سٹائل کشنی اور قوالیوں کی سر پرست ہے قوالی ان لوگوں میں بھی بہت مقبول ہوئی جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی خاص کر گجراتیوں میں ہمارے پروگرام زیادہ تر سابو صدیق ٹکنک کے اوپن ایر تھیٹر میں ہوتے تھے قوالی کنگ اور قوالی کو ان کے خطاب دیے جاتے ایک باوہ جی ان پروگراموں میں بہت آتا تھا ایڈل جی بومن جی پوچھ کھانے والا کمبر نے بات کٹی جی ہاں اس کو باہر صاحب نے پٹایا کہ ہمارے لئے پکچر بنائے اب یہاں سے واپس جاتے ہیں انشاءاللہ کام شروع میاں گلاب نے اقب سے اطلاع دی یہ رکاب گنج کے بیکری والے جن کے ہم لوگ ٹھہرے ہیں یہ بھی ہمارے قوالی فین ہیں ان کی بیکرییں بمبری اور پونہ میں ہیں اور یہ ہمارے پروگراموں میں ہمیشہ آیا کرتے ہیں انہوں نے ابباس اسرار کیا کہ جب بطن تشریف لائیں میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے گا شہر قریب آ رہا تھا نشاد گنج کی بزار میں کار رو کر کمبر نے گلاب سے کہا بھائی ذرا ہمارے لئے ایک پیکٹ گولڈ فلیک کا تو لے آئیے پیسے نکال کر دیئے وہ مستادی سے اترے گولڈ فلیک نہ ملے تو کوئی اور برانٹ چلے گا جی نہیں وہی تلاش کیجئے وہ دکانوں کی طرف لپکے بیلا نے لمبی سانس بھر کے سیٹ سے ٹرٹ ٹکایا اخلاقا گفتگو جاری رکھنے کی غرص سے کمبر علی بولے اب بہدر صاحب کے دن بھی پھر جائیں گے بزریا سنوبر پکچرز وہ تو آلڈری پھر گئے ان کا بہت شاعر پالے ہل پر اپنے لگجری فلیٹ میں رہتا ہے تین موٹریں رکھتا ہے یہ بیچارے برسوں سے ایک بالکنی میں پڑے ہوئے تھے لیکن گلہ غزب کا پایا ہے مشاعرے میں ان کا ترنم ہٹ ہو چکا ہے دور دور بلائی جاتے ہیں اب ان بیچارے نے مارے ہم لوگوں سے وفاداری کے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اسی مشاعرے میں شریک ہوں گے جس میں چمبیلی بیگم ناز اور بیڑا رانی شوخ کو بھی مردو کیا جائے ایک بار وطن گئے تھے والدہ انہیں شادی کر دی بیوی کو ساتھ نہ لاسکے اب کہہ رہے تھے کمرہ مل جائے تو بیوی کو لے آئیں گے یہ سب کمبر صاحب گوڈ لک بیٹ لک کی بات ہے لک کوئی چیز نہیں بیلا یہ اسطلاح بھی سرمایہ داروں کی جالسازی ہے کمبر صاحب ہمارے مالے میں بہت سے یہودی رہتے تھے مراتھی بولنے والے بنی اسرائیل پڑے لکھے تھے وکیل اور ڈاکٹر بغدادی یہودی گھر میں عربی بولتے تھے زیادہ تر غریب پرانے کپروں کی تجارت کرتے تھے شام پڑے وہ نکڑ پر مغل کے ریسٹوران کے سامنے بینچ پر بیٹھ جاتے موٹا لدھر سا ایرانی ان کو چائے کی گلاس بھیجواتا رہتا وہ تربوس کھا کر اس کے چھلکے کچھرے کے ڈیر میں پھیکا کرتے رہتا رہتا وہ سب اسرائیل چلے گیا داؤد نسللہ سیکٹری ڈرائیور ہماری چال میں رہتا تھا اس کی بیوی کا نام روزہ تھا لڑکی ربیکہ بڑی ماں ہنہ ربیکہ فورٹ میں ٹائپش تھی نسللہ داؤد بھائی کہلاتا تھا بہت نیک دل آدمی تھا اما جب بیمار پڑے ہمارا کڑکی کا زمانہ تھا وہ اما کو بلا کرائے لیے برابر ہسپتال لے جاتا تھا اس کا لڑکا اسرائیل جا چکا تھا وہاں فوج میں سلجر بھٹی ہو گیا تھا روزہ نے اس کی تصویر دیوار پر لگائی جس میں وہ بردی پہنے بندوق تانے کھڑا تھا وہ تصویر دیکھنے کے بعد گلو بھائی نے نانی اما سے کہا تھا اب داؤد بھائی کی ٹیکسی پر ہرگز پت پیٹنا اور یہ بیلا کی بچی اگر ان کے ہاں گئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں ذاتی دوستی اور پاسپور آس کا لحاظ قوم دشمنی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا داؤد بھائی کی نوے سالہ ماں خسنا ساری جال کی اولڈ ماما تھی مراتھے اسے ہنہ تائی کہتے تھے ساؤتھ انڈین ہنہ اما گجراتی ہنہ بین یا با مسلمان ہنہ بھائی یا ہنہ بھی تیس سال سے اس نے اپنے خوش مزاج بہو روزہ سے بات چیت بند کہہ رکھی تھی سفید چوغہ پہنے ارام کرسی پر بیٹھی بائی کلا سنے گوک سے کسی عبادت گزاروں کی گولڈ ٹوپیاں سیتی رہتی تھی کبھی کبھی عربی میں بڑھ بڑھاتی سول ہز سول ہز مجھے سے ڈر لگتا تھا خبتی بڑھیا تھی آسیب سی